کہ حالات ہیں اور کیا سکوز اور کالجز بند رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا ڈاکٹر ڈائپورٹ ساگر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرفیو کی پابندی ہونے کے باوجود زلہ انتظامیہ ہر شخص کی مدد کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی مشکل کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس میں آ کر اطلاع دے سکتے ہیں ڈی ڈی سی نے کہا کہ اگر کوئی شخص ڈوڈا سے باہر اس کے رشتے داروں کو خبہ کہنچانا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی زلہ انتظامیاں ان کی مدد کر سکتی ہے سیوہ ہے یا پھر کچھ ایسے بزریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے تو پورا ہم نے یہاں پہ جو رکھا ہوا ہے کنپرول سینٹر اس میں ساری چجے لوگوں کو پرمیشن زورہ دینے کا کام دیا ہے سر یہ بدروا میں کرفیو لگا ہوا ہے کہ سیکشن 144 in place ہے بدروا ٹاؤن میں جو ہے وہ ہمارا رسٹکشنز in place ہے ٹاؤن کے آز پاس جو ہے وہ سیکشن 144 دی رہا ہے تو کال کے لیے بھی کیا انسٹکشنز رہی گی ابھی ہم ایڈالا زہا ہوا ہے جیسے آج بھی تھوڑا سا ریلاکسشن آن 2-3 منٹوں کے لیے دی دیں گے اس کے بارے میں بھی بچار کیا جا رہا ہے اور آنے والی بنوں میں اور دیکھیں گے کہ فستگی سیزن بھی آ رہا ہے تو جتنا ہم دے سکے بدن دے سکے بدن دے سپیٹ و میندینیگ لائن اگر کل فرائیڈے بھی ہے کیا نیمارز کے لیے لوگوں کو کوئی کیا جائے گا جب لیا جائے گا تو آپ کے بارے میں انفرمیشن آپ کو پہنچا دے گا سر یہ اہیڈ اید الازحہ جو راشن سپلائی ہوتی ہے راشن سٹور کرے گاہوں میں تو سر اس میں کوئی اس میں تو بلکل نہیں میں آپ کو آپ نے اچھا ہوا یہ سوال پوچھا یہ میں کلریفائی کرنا چاہوں گا پورے زلے کے لیے کی راشن کی ہمارے پاس کوئی بھی سپلائی کی کلت نہیں ہے ٹرکس ہمارے پاس آرہے ہیں ان کو فسیلٹیشن کروا رہے ہیں وہ آگے تک پہنچیں گے پیٹرول کی کوئی کمی ہمارے پاس نہیں ہے ملک سپلائیز ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ان فاکٹ ٹیم ہماری جو ہے وہ رگلرلی گراؤن پر رہ رہی ہے اگر کوئی زیادہ دام میں زیادہ بھاو میں کوئی بیچ رہا تو اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے آم آدمی کو کوئی بھی دکت ہوگی وہ ریزول کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی ان کو دکت نہیں ہوگی اس کا بھی خیال یہاں پہ رکھا جائے گا راشن سپلائیز آلیڈی ڈسٹک کے پلاس جو ہے آگے دو مینے کے ہمارے پاس راشن سپلائیز آلیڈی ہیں پوڑے سٹورز میں ہیں اس کا دسپیچ بھی لیگ رہے پوری ترکے سے چل رہے ہیں سر کمرشل ویکلز جو ہیں بند پڑے ہوئے چل نہیں رہے ہیں سر ان کی مومنٹ کب شروع ہوگی یا کوئی اس بارے میں آپ لے رہے ہوئے ہیں نہیں یہ انفرمیشن مجھے لگتا ہے کی گلت ہے آپ کی کمرشل جو رہے ہیں ہمارے جو بند پور سے آرہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پوری ترکے سے چل رہے ہیں یہاں سے بھی آگر کسی وہ باہر جانا ہے تو وہ بھی پرمیشن سے باہر دیکھتے ہیں سر بہت سارے لوگ ہم نے باہر دیکھتے ہیں اس کے باہر بھی ہم وہاں پہ کشمیر میں کیونکہ ایڈیشنل جو ہے جو بھی ان کو پروبلمز یہاں سے باہر نکلتے ہوگی تو وہ وہ بھی رہے ہیں وہ بھی رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ ان کو کچھ فسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے کچھ سپیشل پرمیشن دینے کی ضرورت ہے پاس دینے کی ضرورت ہے یا پھر کیسٹو بیس بیسیز پہ ان کو فسیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں جیسے دو دکٹر ہمارے پاس یہاں پہ پوزٹر تھے ان کی فیملیز جو تھی وہ کشمیر میں تھی they wanted to join and come all together they have been accorded their permission and they have been coordinated over there تو کہیں پہ بھی لوگوں کو اپیل میں کرنا چاہوں گا کسی بھی چیز کی آپ کو اگر دکت ہے کسی فسیلیٹیشن کی پرابلم ہے کوئی روز مردہ کی چیزوں کی پرابلم ہے تو بے جیزل جو ہے وہ ڈیسی آفریس میں contact کریں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پوری ٹیم ہونے آتے ہیں زلہ ڈوڑا کے قصبہ جات میں ہفتہ کے روز لگایا گیا احتیاطی طور کرفیو آج تیسرے روز بھی بغیر کسی ڈیل کے جاری رہا تاہم اس دوران کسی ناخشگوار واقعے کی کوئی اطلاف نہیں ہے سازہ ترین اطلاف کے مطابق دوڑا اور بدروا کے مختلف محلو میں لوگ مسلسل کرفیو کی وجہ سے کئی طرح کی مشکلات سے دو چار ہیں عوام کا کہنا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے لگائے گئے کرفیو سے ان کو پریشانی ہوئی ہے ان نے مانگ کی ہے کہ کرفیو کو جلد سے جلد ہڑایا جانا چاہئے